آج ہمارے پاس آیا ہے آئیپون ایکسس میکس گولڈ گلر کا اس کا بیک گلاس بریتہ سے ٹوٹا ہوا تھا ہم اسے چینج کریں گے اس کے لیے پہلے ہم اسے مسین میں فٹ کریں گے جس سے یہ درودہ نہ ہلے جب ہم اپنے ٹول سے گلاس کو نکالیں گے تو سپون ہی درودہ ہلنے کے قطاع رہتا ہے یہ ایک جگہ پر پس جائے گا اب ہم پنچنگ ٹول کی مدد سے جہاں جہاں سے گلاس نہیں ٹوٹا اس مہاں سے تھوڑا سا گلاس کو توڑیں گے جس سے یہ آسانی سے بعد میں گلاس نکل جائے گا جہاں جہاں گلاس سا یہ ہم ٹول ہمیں ہمیشہ سائٹ میں ہی جوز کرنا ہے بیچ میں کبھی نہیں ہی جوز کرنا ہے کیونکہ جب باڈی کو توڑ سکتا ہے اگر ہمیں گڑھا سا بنائیں گے جس سے ہمیں میٹل دیتنا شروع ہوگا بعد سے ہم ٹول ڈار کر سارا گلاس باہر نکالیں گے جہاں ایک ہم گڑھا سا کر لیں گے اور بعد میں ایس ایم ڈی کی مدد سے سارا گلاس نکالیں گے اب ہم ہم پہنے ایس ایم ڈی جوز کریں گے اس کا ٹیمپریچر ہم دو سو رکھیں گے اور ایک جگہ ہم زیادہ ہیٹ نہیں کریں گے اگر ہم ایک جگہ پر زیادہ ہیٹ کریں گے تو نیچے کے پارٹ ملٹ ہو جائیں گے ہم نے صرف ایک پارٹ پر ایک پانچ سے جہاں چھا سیکنٹ ہی ہیٹ کرنا ہے اس سے جہاں ہیٹ نہیں کرنا ہے اب ہم ٹول کی مدد سے سارا گلاس ایسے ہیٹ نکالیں گے تھوڑا تھوڑا ہیٹ کر کر وہ ٹول کو ہم نے نیچے کو نہیں دوانا ہے بس تھوڑا سا مور سامنے سے ٹول ہندے جاتے ہی ہم نے اسے گما دینا ہے اس سے وہ گلاس اٹھ جائے گا اور نکل جائے گا جہاں پر ہمارے قوائل ہوتی ہے وہاں پر ہیٹ نہیں کرنا ہی وہاں پھر گلاس چپکا ہوا نہیں ہوتا ہے وہاں صرف گلاس سائیٹوں سے ہی چپکا ہوتا ہیotte وہنے سے جئسے گلاس لگ ہوتا ہے اب ہم نیچے سے اسی سارا گلاس سے اس کا رمو کریں گے جہاں پر پلاسٹک کا اپاٹ ہوتا ہے اور چارجنگ کا ہوتا ہے اگر ہم دیان نہ دیں ہم سے مائک کے پتے جو کٹ سکتے ہیں اور نیچے کے پارٹ جیک بھی میلٹ ہو سکتا ہے زیادہ ہیٹ سے اب ہم کیمرے کے آگے دوارے سائیڈوں سے اس کو نکالیں گے جہاں پر کیمرے کے پاس ہم نے زیادہ ہیٹ نہیں کرنا ہے برنا ہمارے کیمرہ بلدار ہو جائیں گے اب ہم کلاس پوری سے نکل چکا ہے اب ہم اس کا سائیڈ رنگ سے جتنا بھی گلو ہے وہ ساپ کریں گے جتنا اچھا ہمارا جو فریم ساف ہوگا ہمارا نیو گلاس ہوتنا ہی اچھا بیٹھے گا اور اس کے ٹوڑنے کے چانسز بہت کم ہوں گے کیونکہ اگر نیچے گیپ ہوگا پھر گلاس میں وہ مجبوتی نہیں رہتی ہے اس لئے ہم اچھے سائیڈوں سے سارا گلو ساف کریں گے اور بعد میں نیا گلاس اٹھائیں گے ہم نے یہاں دیا رکھنا ہے جو پلاسٹیکی سائیڈ رنگ ہوتی ہے جس میں گلاس اگر بیٹھتا ہے وہ ہم نے ڈیمج نہیں کرنی ہے اگر بہت ڈیمج ہو جاتی ہے تو فنیشنگ بہت بیکار آتی ہے اس لئے ہم بیچ پیچ سے ساف کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سارا گلو اور گلاس نکل چکا ہے اب ہمارا پون نیا گلاس لگانے کے لئے ریڈی ہے دیکھنے لئے آپ سب کا دھنے بات